آج چار مومبر دوہزار انیس کی جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز ہے اس میں سب سے پہلے یہ ایسوسیٹیٹ پریس آف پاکستان کی خبر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پرائی منسٹر جو ہے ایس آف سے سکالرشپ پروگرام لانچ آج کریں گے اور اس پروگرام میں دو لاکھ کے قریب سکالرشپ رکھی گئی ہیں جو ایڈرگ ریجوٹ لیول پہ پبلک یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کو میل فی میل دونوں کو دی جائیں گی ففٹی ففٹی پرسنٹ ایک طرح سے ریشو رکھا گیا ہے ففٹی تھاؤزنٹ اسکالرشپ پر یئر اور اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی پروائیڈڈ ہے اور ابھی اس کی جو آج لانچ ہونے کی تقریب کے بعد دس دی سمبر تک اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں انڈرگریجوٹ لیول کی اسکالرشپ کے لیے یہ دنیا نیوز نے بھی ایک پورا طریقہ کار لکھا ہے کہ کس طرح ریجسٹر کرنا ہوگا جو ایچی سی کی ویب سائٹ پروائیڈڈ ہے اس پہ جا کے اپنا پروفائل بنائیں گے اور اس میں یونیسٹری اور ایجوکیشن کی ٹیٹیلز پروائیڈ کی جائیں گی اس میں ٹویشن فی اور اس ٹائپینڈ دونوں شامل ہیں اور یہ جو ہے دس دی سمبر تک اوپن ہے یہ اردو پاہینڈ نے خبر پبلش کی ہے کہ ڈاکٹر مسعود ربانی ایزیوم کر چکے ہیں یو آس کا ویسی شپ کا چارج اور آج سے انہوں نے جوائن کر لیا جی سی یو آل مین ایوار سائٹ آل پاکستان میزک کانفرنس یہ کانفرنس میزک کانفرنس میں ایوار تقسیم کیے گئے جی سی یو لاہور اور اس کے بعد علامہ اقبال اوپن انجنسٹی کے ایم فل پی ایٹی کے ایگزیم جو ہے وہ بارہ تاریخ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ موسٹلی جو سٹاف ہے علامہ اقبال کا ان کے اندر کنڈک کی جائیں گے تاکہ اس کی ٹرانسپرنسی وغیرہ کو مینٹین کیا جائے اور ٹائم لی ان کے ریزلٹس کو ڈیکلیئر کیا جائے دو سے پانچ کے درمیان یہ ایگزیم ہوں گے ایڈیوکیشنل انسٹیوٹیشنس اوپن ٹوڈے ان اسلام آباد جاول پر نیجیے اس حوالے سے قبر ہے پرائیوٹی سپولز ایس ویل ایس یونیورسٹیز بھی اوپن تھی اور اس کے بعد یہ آئی ایو بی اور جو خواجہ فرید یونیٹی آف انجنیرنگ ان ٹیکنولوجی وہ رہیم یا خان ہے انہوں نے ایم ایم ایو سائن کیا ہے وہ ذات مل کے جو ہے ڈیفرنٹ جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں چولستان کی ان کو ایکسپلور کیا جائے گا